تو بہلا میں ذہنہ کردی تیرے ہی یہ دیکھ بے گورو بے کپن ہے زہرہ کا نور ہے یا حسینؑ 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 موسیقی کہ جہاں جہاں بے گناہ کسی قید مبتلا ہے فاکر میں ہو بین میں ہو کسی اور مقام اور ساتھ ہم سی اپنے باہوں کی قید میں ہیں خواہش نفس اور نیا کی قید میں ہیں تمام باطل قیدوں ہائی نصیب سکے اور دا علی اور اولاد علی نصیب ہو سکے انشاءاللہ سب میں ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ 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 بلا اور dropped بلعالillon انشبالrogضا مہدود وقرعبا جاہاں وَاقَتِ الْرُضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاةِ انتا المستان وَالَيْكَ الْمُشْتَقَامَ وَعَلِكَ الْمُعَبْلُ فِي شِدَتِ مَرَّقَامَ أَضَاهُمَّ صَلِّعَ مُحَمَّدٍ مَّا لِمُحَمَّدٍ قُلِ الْأَمْرِ الَّذِينَا فَرَغْتَ عَلَيْنَا تَاعَتَهُمْ فَعَرَّبْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَبَرِّجْ عَلْنَا بِحَقِّهِمْ فَرَجَانْ عَاجِلَانْ قَرِيبًا كَلَمْهِ الْبَصَارِ أَوْ هُوَا أَقْرَابْ سَبْلِكَ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيْهِمْ مَاشَاللَّ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيْهِ يَا عَلِيُّهُمْ اِقْفِعَانِ فَإِنَّكُمَا كَافِعَانْ وَانْصُرَانِ فَإِنَّكُمَا نَاصِرًا يَا مَوْلَانَا يَا صَحِبَا السَّمَانِ مَدْرِكْنِ 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 محمد وآلہ الطاہرین محمد وآلہ الطاہرین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتل النقص اللہ حرم اللہ اللہ بالحق فقد چعلنا لولیہ سلطانا صلوات علیہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ذکر حضرت عباد اللہ الحسین علیہ السلام برپا ہے اور دوسری محرم الحرام کی تاریخ ہے ہم نے ارز کیا تھا کہ مولا کی ولادت سے قبل ہی مولا پر گریہ کیا گیا ہے خاص طور پر پھر جب ولادت با سعادت کی منزل آئی حضور نے اپنے گود میں لیا تھا سید شہدہ کو اور پیار کر رہے تھے پیار کرتے کرتے اور شدد کے ساتھ حسین کو بوسے دیئے سرکار کا کوئی کام بغیر اس نے پروردگار کے نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب یہ تیر جو آپ نے پھیکا ہے بظاہر آپ کے ہاتھوں سے چلا ہے لیکن در حقیقت اللہ کے ہاتھوں سے چلا اللہ نے پھیکا یہ تیر لہذا حضور کا کوئی کام بغیر اس نے پروردگار نہیں ہے بہت زیادہ کسرت سے پیار پرما رہے تھے کہ کسی زوجہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ بالاخر نواسے ہی تو ہیں اللہ ہر ایک کو نواسہ عطا کرتا ہے آپ کو بھی نواسہ عطا کیا ہے یہ شدد کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ کیا ہے تو حضور نے جواب دیا تھا کہ اذا اراد اللہ بیعبد خیرا قضف فی قلبہ حقب الحسین یاد رکھو جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اڑا لیتا ہے اگر آپ رات کے افسف میں فرش عذاب پر اس انداز سے موجود ہیں حسین ابن علی کے عشق میں تو یقین جانیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو کبھی حسین کے فرش عذاب پر نہ بلائے یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس یہ فقط شیر نہیں کہہ رہا حدیث کا جملہ ہے یہ حضران فرشتے جب اس مقام سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور آسمانوں کی جانب جاتے ہیں تو آسمان کے باقی ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پروں سے ہم وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں بھی کبھی ایسی خوشبو نہیں سنگی تھی جنت میں رہنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں ان فرشتوں سے جو دنیا سے گئے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو جنت میں بھی نہیں سنگی تھی تم کہاں سے آ رہے ہو کہ ہم اس مقام سے آ رہے ہیں جہاں حسین کی مجلس ہو رہے ہیں کیا کیا ہم بھی جا سکتے ہیں وہاں کہ نہیں اب مجلس ختم ہو چکی ہے اب ازادار جا چکے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس مقام پر جہاں سے ازادار جا چکے ہوتے ہیں اور جہاں آپ کے قدموں کے نشان رکھے ہوئے تھے جہاں آپ کے قدموں کے نشان پڑے تھے وہ باقی ملائکہ آ کر اس مقام سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تبرک لے کر جاتے ہیں یہ عدیس کا جملہ ہے امام نے اشارت فرمایا جائے بحشت ہے مولا حسین کی مجلس اور عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے تو منافقت کو پریشانی ہے عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے اور جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے زیادہ چودہ سو پرس گزر کے سادشیں ہو رہی ہیں میرا موضوع ہے شاہ کربلا اور منتقم کربلا یعنی مولا حسین علیہ السلام اور مولا امام زمان علیہ السلام زیادہ مجھے دونوں عسلیوں کے بارے میں گزارش کرنا ہے یہ جو سادشیں ہو رہی ہیں کیا مناسب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ کسی اور ہستی کا ذکر کیا جائے جو آپ کو اس وقت میڈیا میں تسرت کے ساتھ نظر آ رہا تھا کیا سید الشہدہ کے علاوہ کوئی ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے گریہ کیا ہو اور کہو کہ جو میرے اس فرزن پر گریہ کرے گا میں اس کی شفاق کی زمانت لیتا ہوں دیٹیل میں نہیں جا سکتا لیکن صاحبہ نے فکر تشریف فرمائے مجھے یقین ہے کہ اب ایک جملے سوچ جائیں گے میں امت اسلامیہ کو مبارک بات دوں گا کہ بہت اچھی بات ہے لیکن جناب جن کا یوم شہادت منا رہے تھے کبھی یوم ولادت بھی تو منا کے بتاؤں بادیا اور اس روی سے ہوں کبھی یوم آپ سے ہے اللہ ڈیٹیار 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 مڈڈا ڈیٹیار ڈیٹیار مڈڈا ڈیٹیار ڈیٹیار پہلے جملہ کہا تھا کسی عشرے میں لیکن اتنا عجوان کی حضرت لفظائی کی خاطر اور آپ نے جو ساتھ دیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر جب آپ ذکر علی کرتے ہیں یا علی آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے حضور نے کہا تھا یا علی مسلوکہ مسلو القعبہ علی تیرے مثال قعبہ کی مثال ہے جس طرح قعبہ کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا عبادت ہے لیکن علی ہے مولود قعبہ لہذا علی قعبہ سے بھی بلند ہے علی اور قعبہ میں فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر قعبہ قعبہ کرتے جاؤ سواب نہیں ملے گا علی علی کرتے جاؤ سواب ملتا چلا جائے گا سواب ملتا چلا جائے گا بہت اچھی بات ہے یوم شہادت جب بنا رہے ہیں تو یوم ولادت بھی بنائیں ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں اس معاملے میں بے قعبہ ولادت بے مسجد شہادت ہمارا تو معاملہ بہت کلیر ہے کہ قعبہ میں ولادت ہوئی ہے مسجد میں شہادت ہوئی ہے ذرا آپ بھی یہ دونوں مقامات پوائنٹ آؤٹ تو کر دیجئے گا ہمارے معاملہ لیکن الحمدللہ یہ فقط واحد شیعہ قوم کا افتخار ہے اور خدا کا شکر ہے اس بات پر بہت خوب کا کسی نے یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا ڈری 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 ہیڈی سنت جبابہ ڈری 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 خود میں کیا کروں میں موضوع کچھ اور سوچ کے آیا ہوں لیکن آپ کی جذبات مجھے کہیں اور لے کر جا رہے ہیں مرز نوجوان بھائی نے پھر کہا نا موسیٰ کا نعرہ اور آپ نے کہا علی علی عیسیٰ کا نعرہ آپ نے کہا علی علی یہ فقط نعرہ نہیں ہے سادھے کہا علی محمد امام جاپر سادھے کہا علی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے امام معصوم کی زبانی زیارت ہے شبہ سترہ ربیو الاول فرمایا کہ جب میرے جت علی کے حرم میں جاؤ تو ایسے زیارت پڑھو اور زیارت کا جملہ کیا السلام علیک یا من انجا اللہ سفینہ نوح باسمہ سلام اس علی پر کہ اللہ نے نوح کے سفینے کو جس کے نام کے صدقے میں نجات عطا فرمائی یہ امام معصوم کہہ رہے ہیں یا اللہ سلام علیک یا من انجا اللہ سفینہ نوح باسمہ سلام اس علی پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی پھر کہہ سلام اس علی پر کہ اللہ نے جس کے نام کے صدقے میں ابراہیم کو آتش نمرود سے محفوظ رکھا تھا کہ انبیاء کا مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کوئے سے باہت نکلنا محال تھا یوسف علی کا نام زمان سے نکل گیا لہذا ہمارے لئے تو معاملہ بہت واضح ہے کہ کعبے میں ولادت ہے تشریف لے جارہی ہے ایک بی بی اور دیکھئے کہ جب یا اللہ مدد کا کون مسلمان منکر ہو سکتا ہے یا اللہ مدد کا تو کوئی مسلمان منکر سوالی نہیں پیدا ہوتا لیکن اللہ اگر کسی کو خود مددگار بنا کر بھیجتے جب آپ جاتے ہیں کسی کے در پر کسی کے گھر پر جاتے ہیں مدد کل باپ کرتے ہیں جب فقیر جاتا ہے نا کسی کے در پر مانگنے کے لئے تو جو باہر نکل آتا ہے وہ اس سے مانگ لیتا ہے اللہ اکھر میں جو باہر نکل آیا فقیر نے اسی سے مانگ لیا کہ میری جھولی بھرتے ہم جب اللہ کے گھر پر پہنچے خانہ خدا پہنچے ہم نے اللہ سے مانگنا چاہاں وہاں پر اللہ کے گھر پر دستگ دی دپل باپ کیا اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی صورت میں دیوار شف ہونا شروع ہوئی اب سوائے علی کے کوئی اور باہر نہ آیا تو پھر میں کیا کروں ہمیں رو مومنین بھار تشریف لیا ہے اس دیوار سے اور جب آئے ہیں تو حضور نے استقبال بھی فرمایا ہے اور استقبال فرما کر اپنے گود میں لیا ہے اور علی نے تین دن بعد آنکھیں کھولی ہیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی تھی وہ چہرہ رسول تھا اور حضور نے کہا کہ اے علی تُو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا شورہ کہ یہاں نظر سے سہراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کامالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں علم رسالت علم علی میں منتقل ہو جاتا ہے یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے بچپنے میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نین سو جاتا ہے تو مرضی پرودگار کا سودا کر لیتا ہے یہ مجلسیں محبت علی ابن بطالب کے صدقے میں باقی ہیں اور لہذا دشمن کو پریشانی ہے اور الحمدللہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں میں دوبارہ تک دارش کر رہا ہوں دشمنان نے اہلِ بیت ہرگز برادان اہلِ سنت نہیں ہے کثیر برادان اہلِ سنت تھے جو مجالس میں شرکت فرماتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں یہ مقصوص گروہ ہے ورنہ اس کے علاوہ کون ہے جو اسلام کا نام لے اور اہلِ بیت سے محبت نہ کرتا ہو سوال نہیں پیدا ہوتا مرض ہمارے ہمارے اگر وہ کتابوں کا مطالعہ فرما لیں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت تاریخ میں ملتا ہے مسلمانوں کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوئے کہ حضرت آدم جاتے ہیں حابیل کی قبر پر جا کر گریہ کیے اور قابیل پر لانت کرتے رہے تو حابیل پر گریہ بھی کیا آدم نے اور قابیل پر جو قاتل تو اس پر لانت بھی کی تب سنت آدمیت یہ ہو گیا کہ جو مقتول ہو اس پر گریہ کیا جائے اور جو قاتل ہو اس پر لانت کی جائے اب جو آدم کی لائق اولاد میں سے ہے وہ ہمیشہ حسین پر گریہ کرتا رہے گا یزید پر لانت کرتا رہے گا یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے ہے یزید پر کون مسلمان ایسا ہے کہ جو دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو سمجھتا اور یزید کے بارے میں کسی قسم کا نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتا سمال نہیں پہنا جا کر دیکھئے گا کیا یزید کے مظالم فقط سید الشہدہ کے قتل تک محدود ہیں نہیں کیا یزید کے جائم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا تھا اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ منظل یزید کی فوج کے کمانڈر نے مسجد و نبوی میں شراب پی تھی جا کر دیکھئے کتابیں یہاں تک کہ بعض علمانیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نعوذ باللہ منظل قبر رسول پر بیٹھ کرئے فعل قبیح انجام دیا گیا اور کیا یہ نہیں لکھا ہوا تاریخ میں کہ جس مسجد میں رسول نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں پر گھوڑے اور نعوذ باللہ دوسرے جانور بنوا دیئے گئے تھے اور مسجد و نبوی استبل کا منظر پیش کرتی رہی کئی دنوں تک اور پھر مدینہ منورہ میں وہ بے حرمتی کی گئی کہ جس میں اصحاب کے خاندان میں شامل تھے ان کے ساتھ بھی یہ کام کیا گیا اور شاید یہ پر وردگار کا عذاب تھا کہ جب قتل حسین پر خاموش رہے تھے تو پھر یزیدیت کو بھگتنا تھا اس طرح سے کہ کتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مدینہ منورہ سے کہ مدینہ کو حلال کر دیا گیا تین دن تک یزید کی فوج کے لئے اگر کسی کو امام حسین علیہ السلام سے ہمدردین نہ ہو تو کم اس کم کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ مسجد و نبوی کا احترام کیا ہے اور کیا اسی یزیدی فوج نے پھر یہ کام نہیں کیا کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے بعد اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور خانہ خدا کی چار دیواروں میں سے تین دیواروں کو ڈھا دیا گیا تھا اور چوتی دیوار میں منہدم ہو جاتی یہاں تک کہ وہ ملعون واصل جہنم ہو گیا یہ تاریخ میں یزید کی مظالم لکھی ہوئے ہیں اور یہ فقط اس واحد شیعہ قوم کا افتخار ہے کہ جو ہر سال فرش عذاب بچھا کر حسین کے قاتلوں کو زلیل کر دیتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو کون مسلمان ایسا ہے جو اون نہ کرتا ہوں سب اون کرتے ہیں حسین ہمارا ہے لہٰذا ہاں ایک اور کیونکہ آج دوسری محرم ہے تو بات بھی گزارش کر دوں ایک اور شباہ بھی بعض گمراہ کن افراد پیدا کر دیتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کبھی یہ عجیب مسئیبت اس قوم کے ساتھ کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں نیا سال خوشی کا موقع ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کرسچن یئر جو ہے اس پہ تم منع نہیں سکتے نیو یئر اب نیا سال جو اس لئے کتابوں میں لکھی بھی باتیں ہیں کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوا یہ ایک مبارک موقع تھا اس پر جناب رو رو کر نحوست پیدا کر دی کہ نئے سال کا آغاز گریے سے کیا ان تمام افراد سے کہنا چاہوں گا نئے سال کا آغاز گریے سے ہو جائے تو بیچینی ہو جاتی ہے جب محترم کی زندگی کا آغاز ہوا تھا جب زندگی کا آغاز ہوا تھا تو بچہ جب تک روتا نہیں ہے اس وقت تک حیات کا پتہ نہیں دیتا پہلے بچہ روتا ہے پھر رو کر سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ زندہ ہے ہم حسال محرم میں فرش عذاب اچھا کر گریہ کر کے اور رو کر بتلا دیتے ہیں کہ حسین اپنے علی کے چاہنے والے زندہ ہے جو بچہ روتا ہے اس میں تو جناب نہ کسی امام کعبہ کی تفریق ہے نہ کسی مفتی آدم کی تفریق ہے وہ تو بڑے ہو کر جناب پتا چلے گا کہ بیدت ہے رونا یا سندت ہے اس وقت تو جناب سبھی رو رہے ہوتے ہیں اور جو نہیں روتا اسے مار کر رولایا جاتا ہے مارا جاتا ہے کہ روئے اور اگر پھر بھی نہ روئے تو پھر آس پاس والوں کو رونا پڑتا ہے تو رونا تو ہے آغاز سے رونا ہے تو کیا نئے سال کا آغاز اگر رونے سے ہو تو وہ نعوست نعوسو بلہ ہو جائے زندگی کا آغاز رونے سے ہو تو یہ وہ باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں نوجوانوں کے ذہنوں میں کنفیوزن پیدا کر دیتی ہیں لہذا ممبر حسینی کا یہی حق ہے کہ یہاں سے اس بات کو کلیر کیا جائے اور انشاءاللہ یہ جواب آپ کے ذہنوں میں آتے چلے جائے ہاں پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو آزاد ہے وہ نہ نہیں ہم مجلس میں نہیں آئیں گے ہم مجلسوں نہیں آئیں گے کوئی باتیں قرآن کی آیتیں انما یرید اللہ لیودھے بانکم الرجس آحلال بھائے ویتاخرکم تطہیرا کیا اللہ نے رزق کو اہل بیت اتھار سے دور رکھا ہے اب یہ اپنے اپنا نصیب اور اپنے اپنے مپدر کی بات ہے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے کوئی نجاست ذکر اہل بیت اتھار کی خریب آنے ہی سکتا ہے اچھا دور رکھا یہ دور کا مطلب کیا ہے ہر ایک کا دور اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے پہلے ایک زمانہ تھا جب یہاں سے ملید جائے کرتے تھے کہتے تھے وہ شہر سے باہر جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں اب بعض افراد کے لئے جب یہاں سے دوبائی جاتے کہتے ہیں وہ قریب ہی تھا تو ہر ایک کا دور اور قریب اس کے اپنے حساب سے ہوتا ہے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے یہ دور کا مطلب کیا ہے کہ دور رکھا ہے پرانکری میں پروتگار فرماتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور آنے والی ہے وہ اللہ کے جو ہزاروں سال دور قیامت کو قریب کہہ رہا ہے جس کا قریب اتنا دور ہو تو اس کا دور کا عالم کیا ہوگا یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو رچ سے نہیں اہل بیت سے رچ کو دور رکھا ہے اہل بیت سے رچ کو دور رکھا ہے اب جو جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا بڑا رچ ہوگا کاش میری بات پہنچ سکے جو جتنا زیادہ دور ہونا چاہے اس کی اپنی مرضی اس کے اپنے نصیب کی بات ہے اور ہمارے دور ہوتے چلے جائیے ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ وہ در ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور یقین جانئے کہ مجھ اور آپ کا بھی محتاج نہیں ہے یہ ہمیں کلیر ہونی چاہیے بات ہم اس در کے محتاج ہیں نہیں یہ در ہمارے مال کا محتاج ہے نہیں ہمارا مال اس در کا محتاج ہے کہ مال پاک ہو جائے کیا یہ فرشِ عذاب نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں ایک خیال اگر آ رہے تو وہ غلط ہے کہ اس کی وجہ سے یہ فرشِ عذاب آئے ہیں حصان تقدیر میں لکھ دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ حسین کی عذاب داری باقی رہے گئے اس لیے کہ جب کوئی حسین کا عذاب دار بظاہر نہیں تھا قتل حسین کے بعد تو آسمان حسین کی عذاب داری کر رہا تھا آسمان سے کون کی بارش ہو رہی تھی حصان علامہ دیشان حدد جوادی صاحب آلاللہ مقامہ وہ لکھتے ہیں کہ بیت المقدس تک کربلا سے بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے کون برامر ہوتا پتھر حسین کی عذاب داری کر رہے تھا یہ تو تقدیر میں ہے یہ تو مجرعات کے لئے شرف اور سعادت کی بات ہے اور میں کل بھی عرض کیا تھا الحمدللہ خوشی ہوتی ہے ان حالات میں اتنے مومنین کو دیکھ کر اور یہ واقعا جذبہ ایمانی ہے موت توانی انہی کی امانت ہے جب وہ جائیں واپس لے لیں گے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ حسین کے نام پر آتا ہے وہ حلول اکثر بیٹھا کرتے تھے قبرستان میں وہ حلول مولا کے چانے والے قبرستان میں اکثر بیٹھا کرتے تھے تو حارن رشید نے ایک دن آ کر کہا کہ بھئی تم شہر میں کیوں نہیں آتے شہر کے باہر قبرستان میں بیٹھے رہتے ہو تو وہ حلول نے عجیب جمعہ کا کہا تم عجیب آدمی ہو سارا شہر اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے سارا شہر ایک کے بعد ایک اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے مجھ سے کہہ رہا کہ میں یہاں سے وہاں چلا رہا ہوں سب کو یہاں آنے اور پھر عجیب جمعہ کا کہا کتنے اچھے لوگ ہیں ایک ساتھ تو ہیں لیکن نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے نہ کوئی کسی پر تحمد لگاتا ہے نہ کوئی کسی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے ہر ایک اپنے اپنے قبر میں سکون اور حتمران کے ساتھ ہو رہا ہے جانا تو ہے نا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا سب کو آنا ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ تیرہ مقامات پر اللہ نے لفظ بغتتن استعمال کیا ہے بغتتن یعنی اچانک کہ موت تمہیں اچانک آئے گی اس کے لئے مجھے اور آپ کو تیار رہنا ہے کبھی بھی کسی پر منزل آ سکتی ہے اچانک جو موت آئے گی کسی نے صادقہ علی محمد امام جعفر صادقہ علیہ السلام کہ مولا جب کچھ لوگوں کی وفات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں دیکھا ہوگا اپنے جنازے کچھ کی آنکھیں کھلی تھی کچھ کی آنکھیں بند تھی تو مولا ایسا کیوں ہوتا ہے امام نے عجیب جواب دیا کہا کہ جن کی آنکھیں کھلی تھی انہیں بند کرنے کا موقع نہ مل سکا جن کی آنکھیں بند تھیں انہیں کھولنے کا موقع نہ ملی جاتا اتنا اچانک تھا لہذا یہ اچانک بھی ہے تو کسی نے ایک عارف سے سوال کیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے بعد آپ کی موت ہونے والی ہے یقین جانئے کہ ہم میں سے جتنے یہاں تشریف فرمایا اور اس سے بہت زیادہ ایسے ہیں جو یہاں سامنے نگاہوں کے نہیں ہیں ان سب کو مخاطب ہوتے تھے کہ ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اس مجلس کے بعد اس فرشیزہ کے بعد اپنے گھر پر زندہ پہنچ جاؤں لیکن کیا کسی کی دل میں خوف بھی ہے نہیں اچھا گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا تو کسی عالم سے سوال کیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کو یقین ہو جائے کہ موت ہونے والی ہے تو پھر کیا کریں گے کہ وہی کروں گا کہ جو پچھلے ستر سال سے کر رہا ہوں پچھلے کے ستر سال سے آمادہ ہوں کہ کبھی بھی علی کے نام پر موت آف ہوتی میں تو ریڈی ہوں کمال انسان کا وہ ہے کہ محروم امام خوینی علیہ رحمہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا کہ با قلبی آرام و دلی مطمئنہ سینچہ میرہ اتمنان قلب کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس نے ستر اسی ورس کی زندگی گزاری ہو پھر یہ کہے کہ سکون کے ساتھ جا رہا اس لئے کہ امام خوینی شاگرد کے سید شہدہ کے بارے اور سید شہدہ کے بارے میں کہ جیسے جیسے آشور کا دن گدرتا جا رہا تھا اور موت کا وقت مولا کے قریب آتا جا رہا تھا تو حسین کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا اس میں نور نکھرتا جا رہا تھا مولا کا مصیبت زیادہ آ رہی ہے لیکن نور نکھرتا جا رہا ہے یہ موت سے قریب ہو رہا ہے زیارت آشورہ میں اللہم اجعلنے عندک وجیہن بالحسین فی الدنیا والا خیرہ پرودگارت الدنیا اور آخرت نے مجھے حسین کے نام کے صدقے میں عزت اتا تھا نام حسین کے صدقے میں عزت ہے یقین جانی ہے اور یہ جو عزت ہے سید شہدہ کو یہ عزت کیوں عطا ہوئی ہے یہ مولا کو جو مقام عطا ہوئی ہے کیوں عطا ہوئی ہے میں پھر مرہوم علامہ دیشان حضرت جوادی صاحبہ علامہ بزرگوں کی باتیں نقل کرنی چاہیئیں کہتے ہیں کہ جو موت کے وقت آپ آیت پڑھتے ہیں کلمہ استرجاع سید الشہدہ اس آیت کی مکمل تفسیر تھے یوم آشورہ پرودگار ہم تیرے لئے حسین نے فقط زبان سے نہیں کہا دے کر بتلایا پرودگار میرا حبیب تیرے لئے میرا مسلم تیرے لئے میرا زہر تیرے لئے حدی ہے کہ میرے عباس کے بازو تیرے لئے میرا اکبر کسینہ تیرے لئے میرا علی ازگر کا معصوم گلہ تیرے لئے پرودگار جو کچھ حسین کے پاس ہے وہ سب تیرے لئے صبح آشور سے لے کر اسر آشور تک حسین بولے کہ پرودگار جو کچھ میرا ہے وہ تیرے لئے اور اسر آشور کے بعد اب خدا بولا کہہے حسین اب جو کچھ میرا ہے میری زمینیں تیرے لیے میری ہوایں تیرے لیے میری جنت تیرے لیے مقام شفاعت تیرے لیے یہ حسین ابن علی کی عبدیت کی معراج ہے پہلی صفت آج جو امام حسین علیہ السلام میں اور امام زمان علیہ السلام میں مشترک ہے موضوع میں رہی ہے تو وہ صفت فقط یہ دو آئمہ میں نہیں ہر امام معصوم کی پہلی صفت ہے عبدے پروردگار اللہ کا کامل بندہ ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد انہ محمدن عبدہ مرسو اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی کے بغیر کوئی حسینی بند نہیں سکتا یہ اتمنان رکھئے گا حسین آشور کے دن حسین چھوڑ دیجئے حسین کے اصحاب کی کیا کیفیت ہے بین قائم و راکعین و ساجد کوئی رکوع میں تھا کوئی سجدے میں تھا کوئی قیام میں تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے مقاتل کی کتابوں میں ماں فقط مقتل اور مصیبت نہیں ہیں یہ بھی تو ہے کہیں ایسا نہ ہو رہزان عزیز کے رات کے اس پہل جب گھر سے آپ کی کر تشریف لے جائیں صبح کو اٹھنے میں تاخیر ہو جائے حسین مقصد حسین ابن علی فوت ہو جائے اشہد انکا قد اکم تصلا فوت ہو جائے مروم آیت اللہ نخود کی امام خمینی کے استاد ہیں میری ذمہ داری کہ میں یہاں سے بیان کروں اس بات استاد ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جان بوچ کر عمدن نماز فجر ایک مرتبہ انسان قضا کرتا ہے کہ چالیس دن کی عبادت اور ریاست کو ضائع کرو حسین کا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچے تو میری ایک غلطی کی وجہ سے سب ضائع ہو جائے عبد پروردکار ہونا یہ سید شہدہ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے آپ جو مولا کو سلام کرتے ہیں تو کس اندازت سلام کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ یہ ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں جب کسی شہ کی کسرت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اب کے ساتھ بات کرتے ہیں جواد یعنی سخی جواد اور ابو جواد بہت سخی ابا جواد بہت سخی شجاہ یعنی بہادر ابو شجاہ بہت زیادہ بہادر عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ابا عبداللہ یعنی وہ بندہ کے جو فقط اللہ کا بندہ نہ ہو بلکہ بندگی کی میراج پر پہنچا ہو سید شہدہ ہوئے امیر المومنین نے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ عبدِ خدا کائنا اپنے ان ساتھیوں کے لئے بھی دس بستہ کبھی مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں آس طور پر مشاعروں میں تو وہ ایک حد سے بات بڑھا کر امیر المومنین کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں نہیں اس مرکز سے گدارش کر رہا ہوں علی خدا نہیں ہے علی بندے خدا ہیں کبھی امیر المومنین نے اپنی خدای کا دعوہ نعوذ باللہ نہیں کیا بندگی علی کی سب سے بڑی میراج ہے پرودگار علی کی عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے علی کے فخر کے لئے یہی کافی ہے کہ تُو علی کا رب ہے الہی انتا کما احب فجعلنی کما تحب پرودگار تُو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے فجعلنی کما تحب تُو مجھے ویسا بناتے جیسا تُو چاہتا ہے یہ عزت المومنین کی بندگی ہے جو ان کی میراج ہے علی نے کبھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا لیکن اب سمجھ میں پر سننا تر تھوڑا ستاری ہے تو اس کو توڑ دوں ماشاء ماشاء اللہ جب میرا تعلق تو آپ کی کمیونٹی سے اس لئے میں گھبراتا نہیں ہوں آم تو پکہ بھی دیتا ہوں میرے خاموش سامین لیکن ہوں سامین ہوتے ہیں جب باہر کمیونٹی سے کوئی پہلی مرتبہ آ رہا ہوتا ہے تو مجھے اب نام نہیں لوں گا کہ کس نے کہا لیکن جناب علی جب گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا بھئی نہ کوئی آ ہے نہ کوئی وا ہے یہاں کیسے تقریر ہوگی تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہتا کہ جملہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مجمع میں کوئی سو تو نہیں رہا بس سو نہیں رہا تو آپ کی بات سن رہا ہے تو مجھے تو سوتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مینارہ ماشاءاللہ خدا آپ کی صداوں کو سلامت رکھے محبت علی ابن عبی طالب پر جہاں اس وقت آپ علی کا نام لے رہے ہیں مرتبہ وقت یا علی زبان سے ادا ہو ساں یہ سب سے اہم بات ہے مرتبہ وقت تو شیطان بہکانے کے لئے آتا ہے قبر کی پہلی رات جب قبر کی پہلی رات ہوتی نا مرتبہ روایت میں گھبرا رہا ہوتا ہے اوویس بات ہے اندھیرہ ہے تو گھبرا رہا ہے مرتبہ در تھا مجھ کو اس وقت تلق جب تک نہ آئے تھے علی در تھا مجھ کو اس وقت تلق جب تک نہ آئے تھے علی آپ فرسٹے ڈر رہے ہیں بختبو کرتے ہو امیر المومنین ان کی سب سے بڑی صفت کی اللہ کی بندگی ہے عبادت پروردگار ہے کیا بی بی سے آکے نہیں کہا کسی نے کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے کہا تم نے علی کو نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا کہا کہ ہاں جی نماز پڑھ رہے تھے لیکن ہمیں ایسا لگا کہ آپ جسم میں روح نہیں ہیں کہ تم نے آج علی کو ایسے دیکھا ہے میں تو روزانہ علی کی یہ حالت دیکھتی ہوں کبھی امیر المومنین نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا اور یہاں جنہیں میرے غیر شیعہ بھائی سن رہے ہیں میرے مسلمان بھائی ان سے گزارش کر دوں کہ کبھی شیعت کا عقیدہ یہ نہیں رہا کہ امیر المومنین کو خدا کہے غلط ہے باطل ہے وہ ہاں اتنا جو میں نکتہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا علی نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے کبھی اپنے آپ کو علی کہا اللہ کی ایک صفت ہے کیا اللہ کی ایک صفت ہے قرآن کریم میں نام ہے نا علی کا مطلب لفظی ترجمہ کیا ہے بلند اللہ نے اپنے آپ کو بلند کہا ہے یا نہیں کہا قرآن میں بالکل کہا ہے آیت القرصی کس بچے کو یاد نہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذو سنتم ولا نوم لہما فی السماوات وما فی الارض من دل لذی یشفع عندہ اللہ بے اذنے یعلم ما بین ایدیہم وما خلقہم ولا یحیدون بشائم من علمہ اللہ بما شاع وسعہ کرسیہ السماوات والارض ولا یعودو حبدہما وہوال علی اس علی سے مراد وہ نہیں ہے مولا ویلوم مومن علیہ السلام لیکن اللہ کی ایک صفت ہے بلند لہذا اس نے اپنے آپ کو علی کہا ہے تو علی نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا لیکن خدا کی ایک صفت ہے علی سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی کنزر آپ کو علی ایمان میں علیہ السلام سنوہ ایمان میں علی ایمان میں علی اللہ ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا آمین علی تعمیر المومنین عبدِ خدا ہیں بندِ خدا حضر حاکم حشام کے سامنے علی کا ایک صحابی کھڑا ہوا اس نے کہا علی کے بارے میں بیان کر کہا علی کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے تلوار کی نوک پر علی کا ایک صحابی کھڑا ہو گیا لقد رأیتو فی اللہل وہو قائم فی محرابہ یتململو تململ السریر ویبکی بکاء الحظیم ویقول آہ اہ من قلت الداد فطول السفر وعظیم المورد وخشونت المسجد کہتا خدا کی قسم میں نے علی کو رات کی تاریکی میں دیکھا لوگ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں ستارے ظاہر ہو چکے ہیں آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے وہو قائم فی محرابہ لیکن میرا مولا علی محراب عبادت میں ہڑا یتململو تململ السریر ایسے تڑپ رہا ہے جیسے ساپ کا کاٹا ترپا کرتا ہے ویبکی بکاء الحظیم ایسے رو رہا ہے کہ جیسے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہوتا ہے ویقول آہ اہ من قلت الداد اور پروردگار سے کہہ رہا ہے پروردگار علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے تیرے پاس لانے کے لئے بہت کم ہے علی کے پاس کون علی جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے حضر ہے کہہ رہا ہے پروردگار لیکن تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں بہت کم ہے کبھی اپنی عبادت پر غرور نہ ہونے پاس بہت کم ہے وطول اس سفر تجھ تک پہنچنے کا سفر کتنا لمبہ مالک ہے تو یہ ہر امام کے صفات ہیں عبدِ خدا ہونا حسین ابن علی بھی ابا عبداللہ ہیں اور مولا امام زمانہ پر ہیں تو ان کے چاہنے والے کو کیا ہونا چاہیے واضح ہے نا بات اب کسی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں ہے کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے ایک عالم دین کی بیان کی بھی مثال ہے کوئی جوان مجھ سے آ کر کہے کہ انٹرنیشنل ایک مقابلہ ہونے والا ہے سپرنٹنگ کا دوڑ کا نو اس میں حصہ لوں گا فرسٹ ہوں گا تم اس سے پہلے ہی سوال کروں گا کہ تم نے اپنے مولے کی ریس کبھی جیتی ہے مولے کی ریس تو جیت جاؤ پہلو پھر تم اس میں جانا زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے عالمی کفر سے ٹکرانے کے لئے کوئی کہے کہ میں مولا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا جتنا کفر ایک ساتھ جمع ہوگا ساری تاریخ کا کفر مولا امام زمانہ کے سامنے ایک ساتھ آئے گا میں اس لشکر میں مولا کے شامل ہوں گا میں اسے سوال کروں گا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو کہ نہیں مولا نے یہ نہیں پتا کیسے شامل ہوگا بہت خوب کہا تھا کسی نے کیا جان دے گا وارث زہرہ کے ہاتھ پر جان کی بات ہے نا کیا جان دے گا وارث زہرہ کے ہاتھ پر تو خمس تو نکال جو اس وقت ہے وہ قربان کرنے کو تیار نہ ہوں تو پھر کیسے ہوگا ماملہ حسن امام زمانہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے مولا باب الحوائج امام موسیٰ قازم علیہ السلام گفتگو احتتام تک لے جا رہا ہوں بس اوڑی سی توجہ کیجئے گا امام زمانہ کا نام لے کر اللہ سے مناجات کرنا یہ افضل ترین عبادت موسیٰ ہے اب اللہ سے بات کیجئے ابھی ہم الہی عظم البلا مخاطب اللہ سے دینا اس کا ترجمہ کیا الہی عظم البلا پروردگار بلائیں بہت بڑھ گئیں ہیں ذکر کس کا ہوا تھا امام زمانہ کا ذکر ہوا تھا یہ افضل ترین عبادت ہے کہ کوئی اللہ سے مناجات کرے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ انشاءاللہ خدا بندہ مطال آپ کو بی بی معصوم ہے قم کے حرم ملے بی بی کے حرم میں جائیے قم جب ایران جاتے ہیں تو مشہد مقدس پر دل آمادہ ہوتا ہے لیکن قم کے بارے میں نہیں سمجھ پاتے کہ کیا مقام ہے بی بی کا اصلا ہمارے تصور سے باہر ہے امام زمانہ علیہ السلام موضوع ہے میں خدارش کر دوں آیت اللہ مرشی نجفی کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے کہ مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اچھا ایک ملاقات نہیں ان کی کسرت کے ساتھ ملاقات ہے کسرت کے ساتھ اور یہ وہ مرشی نجفی ہیں کہ جب انتقال ہوا تو کہا تھا کہ اس رمال کو میرے ساتھ دفن کرنا کہ جس میں حسین کے غم میں بہنے والے آسوں کو جمع کیا جملہ کہا کہا کہ اس مسلے کو دفن کرنا میرے ساتھ جس میں کھڑے ہو کر ستر برس تک نماز شب کو انجام دے تاکہ مگر ستر دن بھی کوئی مسلسل پڑھ لے تو سعادت ہے اس کے لئے کہ ستر برس میں ایک موقع ایسا نہیں ہوا کہ نماز شب کا دا ہوئے امام زمانہ سے ملاقات ہوئی کہ مولا کہ آپ اپنی جدہ شہزادی فاطمہ زہرہ بیوی کے نام پر دروح بیدے محمد وآلہ کہا ان کی قبر متحر اے مولا مجھے بتلا سکتے ہیں کہ کہاں پر تنیز تاریخ اسلام کے مو پر ایک تماشان ہے اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں جب بھی کوئی حاجی آتا نا واپس حج سے بہت سے مومنین تشریف لائے ہوں گے جو عمرہ سے واپس آتا ہے تو کسی کی زبان پر ہوتا ہے کہ جدہ کی سڑکیں کتنی اچھی تھیں مسجد نبی کا کولر کتنا اچھا تھا وہاں پر ماربل کتنا اچھا تھا ہر ایک تاریخ کرتا ہے نا مکہ کے حرم کی تاریخ مدینہ کے حرم کی تاریخ کوئی آ کر یہ سوال تو کرے کہ رسول کی بیٹی کب اصول کیا تھا تو کہا کہ اے مولا یہ خاص راز ہے میں جانتا ہوں یہ راز ہے کہ بی بی کی قبر کہاں ہیں تین احتمال ہیں جنت البقی میں ہیں یا شاید بی بی کے اپنے گھر میں ہیں وہیں پر علی نے دفن کر دیا ہے اور یا پھر یہ کہ ممبر کے قریب ہیں یہاں روک کر ایک جملہ کہہ دوں بی بی کی قبر کے بارے میں تو احتمال ہے کہ کہاں ہیں لیکن وہ محسن جو شکم مادر میں شہید ہوا تھا وہ یقین ہے کہ گھر کے اندر ہی علی نے وہیں پر امیر المومنین نے سپرد خاک کیا تھا تو مولا مجھے بتلا دیجئے کہ کہاں ہیں مرشی نجفی کہتے ہیں میں اصل مقام پر کھڑے ہو کر زیارت کروں مجھے وہ سوا بتاؤ مولا نے کہا تھا کہ اے مرشی نجفی کوئی اور سوال کرتا میں جواب دیجئے تھا لیکن یہ خاص راز ہے جو میرے ظہور کے وقت ظاہر ہو گیا کہ مولا پھر میں سواب کو کیسے حاصل کروں کہ اگر میری ماں فاطمہ زہرہ کی قبر پر کھڑے ہو کر زیارت کے سواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ پم جو فاطمہ معصومہ پم کی زیارت کرتا ہے اسے ویسا ہی سواب ملتا ہے کہ جیسے فاطمہ زہرہ کی زیارت کرتا ہے یہ بی بی کی عظمت ہے مقام بی بی کا بی حضرت بی بی کی زیارت ہو رہی ہے بی بی معصوم حقوم کی زیارت اس میں اللہ سے مناجات ہوتی ہیں پہلے انبیاء پر سلام ہے السلام علی آدم السفت اللہ السلام علی نوح نبی اللہ بلکل زیارت وارثہ کی طرح شروع ہوتی ہے اور یہ زیارت کسی عالم میں نہیں لکھی یہ زیارت امام معصوم نے تعلیم فرمائی ہے اس کے بعد آئمہ پر سلام ہے جہاں آئمہ پر سلام ختم ہوتا ہے تو پھر ہم خدا سے مناجات شروع کرتے ہیں اس میں کس کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں اللہم صل على نورکا وصراجکا وولی وولیکا ووسی وسیعکا وحجتکا علا خلقک بی بی معصوم حقوم کی زیارت ہے اور ذکر امام زمانہ کو اٹھا ہے پروردگار تو اپنے نور پر درود بھیج امام زمانہ نور خدا ہے وصراجکا اپنے چراغ پر درود بھیج چراغ پروردگار ہے امام زمانہ یہ آئمہ کا طریقہ ہے خدا سے بات کرتے ہیں امام زمانہ کا نام لے کر اللہ کو پسند ہے لہذا میں نے جو ساتھ میں امام کا نام لیا تھا امام معصوم مناجات کرتے تھے اللہ سے امام زمانہ کا نام لے کر راوی کہتا ہے کہ یہ آخری روایت ہے میں منزل مسائب پر آ رہا ہوں مجھے بی بی کا ذکر کرنا آئے مسائب میں فضل ابن یحییٰ اس راوی کا نام ہے کہتا ہے میں ساتھ میں امام کے پاس پہنچا نماز اثر مولا نے ختم کی تھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ انت اللہ لا الہ الا انت الاول والآخر والظاہر والباطن خدا کی حمد و سنا کی اس کے بعد کہا اللہم صل على محمد و آل محمد ساتھ میں امام کہہ رہے ہیں اور پھر وہ لفظ کے جو میرے موضوع میں استعمال ہوا ہے وَعَنْ تُعَجِّلْ فَرَجَ الْمُنْتَقِمْ لَكَ الْأَعْدَاءَكِ پروردگار تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور اپنے اس منتقم کا جو انتقام لینے والا ہے تیرے دشمنوں سے اس کا جل سے جلد ظہور فرما ساتھ میں امام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے ساتھ میں امام ان کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما جو انتقام لینے والے ہیں تیرے دشمنوں سے اور پھر امام کا تعرف کساں سے کروایا میں نے کہا عبدِ خدا ہونا یہ حسین کی بھی سب سے بڑی صفت ہے علی کی بھی صفت ہے امام زوانہ کی بھی صفت ہے کہ بے ابی من لیلہ یرعن نجوم ساجدن و را کے آن ساتھ میں امام کہتے ہیں میری جان اس ہستی پر قربان ہو جائے کہ راتیں جسے ہمیشہ سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ امام زوانہ کیسے پر دیں کیا امام اور آپ امام کے چھانے والے ہیں یا نہیں ہیں اس سے پڑھ کے کیا حجت مکمل ہوگی عزیزان اکرامی اے مولا امام زوانہ آپ کا حکم ہے جب ماں فاطمہ زہرہ کا ذکر تو پرسہ لینے والے خود امام زمانہ ہوئے آج میں بی بی کا ذکر ایک خاص مسئلہ سے کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ جس شہید کربلا کا ذکر کرنا ہے اسے بی بی کے صدقے میں نجات آدھا اور حسین کا اشراہ ہے فقط اشراہ حسین اس اشراہ حسین میں حسین اور فاطمہ زہرہ میں عجیب نسبت ہے ایک نسبت تو یہ ہے کہ بی بی کا گھر بھی جلایا گیا تھا حسین کی خیمے بھی شام غریبہ جلایا گیا تھا میں شوارت پیش کرتا ہوں بی بی بھی دربار میں گئی تھی حسین کی بہن زینب کبرہ بھی ظالم کے دربار میں گئی تھی اچھا یہ جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا آیت اللہ برو جردی کے سامنے ایک ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ دخلت زینب علی یزید زینب کبرہ یزید کے دربار میں داخل وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا آگا برو جردی نے روک دیا بی بی معصومہ قوم کے حرم میں ان کی قبر ہے روک دیا کہ اے شخص پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہو کہ علی کی بیٹی زینب یزید جیسے کے دربار میں داخل ہو اور میں کہوں گا کہ اس سے پہلے اس جملے کا حق بھی ادا ہو کہ فاطمہ زہرہ کسی ظالم کے دربار میں داخل ہو جتنے سید زیادہ یہاں تشریف فرمائے ہاتھ جڑ کر اس لئے کہ میں سید نہیں ہوں میں غلام سید ہوں حجتِ خدا ہیں فاطمہ زہرہ بنتِ رسول ہیں لیکن جتنے سادہ تشریف فرمائے آپ کی تو ماں ہیں فاطمہ زہرہ جب بیٹے کے سامنے ماں گزے کے کیا جائے تو اس کے دل پر گئے ایک شباحت یہ ہے کہ دروازہ جلا وہاں خیمے جلے بی بی دربار میں گئی زینب کبرہ بھی دربار میں گئی اور تیسی شباحت پیش کرتا ہوں آپ کا کلیجہ سن سکے گا اس بات کو حسین کا لاشہ پامال ہوا تھا اب سوال کیجئے گا اپنے آپ سے سیدہ کیسے پامال کہ میرے سادنے ماں میں شعر فرماتے ہیں کہ جب میری ماں فاطمہ زہرہ کا دروازہ چل رہا تھا اگر لوگوں کا شور ارغل نہ ہوتا تو لوگ پہلو کے شکستہ ہونے کی آواز کرتے ہیں پہلو کا شکستہ ہونا حسین اگر کسی جسم کا کوئی اور مقام اس کی ہٹی وہ شکستہ ہو جائے وہ جڑ سکتی ہے اسے ایک انداز سے باندھی آجائے وہ جڑ جاتی ہے لیکن اگر کسی کا پہلو شکستہ ہو جائے خدا نہ کرے کسی مومنہ پر یہ مسئیبت آئے لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرہ اس علم میں گزری ہیں اور کیسے گزری ایک جملہ گزارش کروں گا رسول زادی پر دروازہ گرا ہوا تھا وہ ملون اور ظالم کہتا ہے ایک لمحے کے لئے مجھے بنت رسول پر رحم آیا لیکن بغز علی مجھ پر غالب آ گیا میں نے اپنے پیر کو دروازہ پر رکھا فاطمہ زہرہ کی آواز ملند ہوئی خودینی فضا اے فضا مجھے سبال میرا محسن شہید ہوئی اے امام زمانہ مجھے نہیں مالے امام اس وقت کہاں پر اے مالا کربلا میں ہیں اپنے جد حسین کے حرم میں ہیں اپنے جد کی ذریعے کے سامنے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا جدہ یا مشہد مقدس میں ہیں یا سامر راکاز میں ہیں یا مولا اپنی ماں فاطمہ دہرہ کی ٹوٹی ہوئی خبر پر ہیں مولا ہمیں تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر آپ جانا چاہے مولا تو آپ کو گھوٹ رکھ سکیں حسن حسین اور فاطمہ زہرہ میں عجیب نسبت ہے ایک نسبت اور ہے فاطمہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے علی کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ماں کا چہرہ دیکھ لو یہ آخری مرتا ہے جب چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا ہر اولاد آگے بڑھتی ہے حسین آگے نہیں بڑھتے کہ میری ماں جب تک مجھے خود نہ بلائے کوئی آواز نہ آئی کہاں ماں آج تیرا حسین اتنا قریب ہو گیا حسین تجھے بلالا چاہے تو جواب نہ دے بس بندے گفن ٹوٹے ہیں فاطمہ کے ہاتھ بہر آئے حسین کو سینے سے لگا کر کہا ہے میرے لال حسین ماں کے سامنے غربت کا نام نہ لے آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا علی حسین کو ماں سے الگ کر دو کورام بپائے میں کہوں گا ہے مولا اگر بیٹے کو ماں سے الگ کیا ہوگا پڑے پیار سے کیا ہوگا پریشفقت سے کیا ہوگا ہائے سکینہ کا مقدر باپ کی لائش سے لپنی ہوئی یدیمہ گمیشنر کا تمہا جاتا خدا آپ کو حسین کی قبر پر لے کر جائے جابر ابن عبداللہ انساری حسین کی قبر کے پہلے ظاہر ہیں جیسے ہی مولا کی قبر نظر آئی تھی بلند آواز سے کہنا شروع کیا تھا یا حسین یا حسین یا حسین جابر کی سنت پر عمل کرتے ہیں اس طرح پھل کر دے ساتھ اس فرشی آدازے اپنے مولا کو بکارتے میں ساتھ یا حسین یا حسین یا حسین مولا آپ تنہاتے آپ کو مارا گیا یہاں آج آپ کے چاہنے والے آپ کا نام لے رہے ہیں ان کی زبان پر میرے مولا کا نام ہے یہاں سے مولا کو سلام کرتے ہوئے سب اپنے عقیدت کا ادھار کرتے ہیں سلام علیہ لحسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک مرتبہ سب ملکر سلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم شہید کربلا جسے فاطمہ زہرہ کے نام کے صدقے میں نے جات ملی بی بی کے نام کے صدقے میں کون ہر جب اپنے گھر سے نکلے تھے روایت کا جملہ یہ ہے کہ ہر نے کہا میں اپنے گھر سے نکلا تو کسی بی بی نے کہا اے ہر تجھے جنت مبارک اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تو حسین کا راستہ روکنے کے لئے جا رہا ہوں یہ کون بی بی ہے جو مجھے جنت کی بشارت دے دو لیکن بی بی کے نام بہترام تھا جو ہر کو بچا گیا جب راستہ روکا ہے نا حسین نے کا سقلت کا امہ کا یاوہ سید شہدہ زلجنہ پر ہیں اور ایک مرتبہ ہر نے لگام پر ہاتھ دالا راستہ روکنا چاہتا ہے ایک شاعر ہے اس نے منظر یہی رکھا لیکن مفہوم بدل دیا کہتا ہے کہ بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا ہر نے شہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا تھا جیسی راستہ روکا تھا سقلت کا ام و کیاور اے ہر تیری یہ مجال تو حسین کی لگام پر ہاتھ ڈال دے تیری ماں تیرے مہتم میں روحے ایک مرتبہ زلجنہ کی لگام کو چھوڑا کہا اے فرزند رسول آپ نے میری ماں کا نام لے لی لیکن آپ کی ماں اتنی عظیم ہو کہ میں فاطمہ دہراں کا نام اس اندھاں سے زبان پر لے نہیں سکتا یہ اس کے دل میں ایک نام تبی بھی گا حسین نے کہا ابباس یہ لشکر اور کا پیاسہ لگ رہا ہے پانی پلاؤ سب کو پانی پلائے بہت آسان تھا پیاسے لشکر پر حملہ کر دینا لیکن نہیں یہ حسینیت کے مزاج کے خلاف ہے ابباس ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ پہلی محرم کو جس نے گھوڑوں تک کو پانی پلائے پہلی محرم کا واقع ہے پہلی محرم کو جس نے گھوڑوں تک کو پانی پلائے تھا آشور کے دن وہ اپنے چھے ماہ کے بچے کو لیے کھڑا تھا اگر تمہاری نگاہ میں حسین خصور واہ رہے تو اس چھے ماہ کے بچے کا تو خصور نہیں ہے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا سب کو پانی پلا دیا ایک مرتبہ تحان محرمی یہ کہتا ہے پھر کے لشکر میں تھا کہتا ہے کہ میں بہت دور پیچھے رہ گیا تھا اور سید شہدہ کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی پیاسہ باقی تو نہیں رہ گیا کہ ایک مرتبہ حسین نے مجھے دیکھا میرے قریب آتے ہیں اور مشک کو میرے حوالے کیا لیکن میں اتنا پیاسا تھا کہ مشک ہاتھ میں اٹھا نہیں پا رہا تھا ایک مرتبہ فارد میں زہرہ کے لال نے میرا سر اپنے زانو پر رکھا اور مجھے اتمنان سے پانی پلانا شروع کیا اور مجھ سے کہا کہ جو جتنا پانی پینا چاہتا ہے وہ پھیلے سلام اس حسین پر دشمن کو پانی پلانے والے حسین کا چھے بس مجلس ختم کر رہا ہوں صبح آشور آئی الاتش کی صدایں آ رہے ہیں جس حسین نے میرے گوڑوں کو پانی پلایا تھا جو حسین کی سکینہ پیاسی ایک مرتبہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہگار نام اہر کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں کہ تکبیر کیوں گئی کہ بابا علمدہ کرملا و البدل اپاس لینے آ رہے ہیں کچھ دیر بعد میٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہت انہیں تین مرتبہ تکبیر کیوں گئی کہا بابا فاطمہ زہرہ کلا حسین ابن علی لے رہے گا اور پہنچتے ہیں اپنے آپ کو حسین کے تدبوں میں گرا دیا کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار آیا ہے مولا میری توبہ قبول کرلو حسین نے اہر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگا کر کہا انتا اخیفت دنیا والا خیرہ اے ہر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے میں نے معاف کیا میرے رب نے معاف کیا لیکن حسین شرمندہ ہے کل دوست بن کر کل دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے گھوڑوں تک کو پانی ملایا تھا آج دوست بن کر آیا ہے لیکن حسین کے پاس ایک قطرہ ہے آپ نے جو تجھے دے سکے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر بس مجلس ختم ہو رہی ہے اور یہاں پر وہ گریہ جو فاطمہ زہرہ آپ سے چاہتی ہے ایک وقت ابو مسیر رو رہے تھے چھٹے امام کے سامنے مسائب پڑھ رہتے ہیں مولا نے کہا اے ابو مسیر دو روتا کیوں نہیں رومال دکھایا کہا مولا میں رو رہا ہوں کہا ابو مسیر ویسے نہیں میرے جد کے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان میرے بلند آواز سے رولا حسین کو بسند ہے اور کا جوان چلتا ہے کچھ دیر بعد کہتا ہے بابا میرا سلام قبول کرو اور نے کہا میں نے فورا اپنی سواری کو تھاما اور میں مقتل کی جانت چلتا ہوں مقتل جیسے ہی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علیم اس سے پہلے موجود ہے مولا اب اس سے پہلے یہاں آگئے کہا اے حر تو میرا مہمان ہے حسین کسی مہمان کو زہمت نہیں دیا کرتا اور دوسرا یہ کہ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑا باپ کسی جوان کوئی بوڑا باپ کسی جوان کی میت کو نہیں اٹھا سکتا میں کہوں گا اے حر یہ آپ کا مقدر تھا اور وہ حسین ابن علی کا مقدر تھا اکبر آواز دے بس مجلس یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہم تو پر لیکن ایک حر کی شہادت کے بارے میں جملہ گئے تو سن لیں گے آپ فاطمہ زہرہ سے میں نے بات شروع کیا تھا بی بی سے بات کو ختم کرتا ہوں بس حر کا بیٹا مارا گیا اب ہر کہتے ہیں مولا مجھے بھی جادت دیجئے ہر چلتے ہیں جہاد کیا اور جب زمین کربلا پہ تشریف لائے ایک مرتبہ حسین آگے بڑھتے ہیں اور حسین کریں ہر کا چہرہ اپنی گود میں لیا حسین نے سقلت کا امو کا یاہر کہا تھا نا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے اب حسین کو اس کا صلح عطا کرنا تھا کہ انت حرن کما سمت کا امو کا حرہ اے ہر تیری ماں کتنی اچھی تھی جس نے تیرا نام ہر رکھا ہر کی پیشانی پر ایک زخم لگا ہوا تھا حسین نے اپنے پاس ایک رمال لگا لیا کہا اے ہر یہ میری ماں فاطمہ دہرہ کے ہاتھ کا صلاح ہو رمال ہے حسین نے ہر کی پیشانی پر رمال ماندھا کائنات کا بہترین دوبہ ہر کو عطا کیا میں کہوں گا مولا کچھ دل کے لیے رمال رکھ لیجئے گا اس لئے کہ جب علیہ ازغر کو دیر لگے گا پروردگار اس فرشی ازا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حسین کے غم میں جو آسو بہ رہے ہیں دعا کی قبولیت کا موقع ہے مرتے وقت اور قبر کی پہلی رات حسین ابن علی کی شفاعت عصیب فرما قبر کی جب پہلی رات ہو منکر و نقیر سوالات کے لئے آئے ہیں تو ایک نور بلند ہو وہ نور کہتے یہ میرا عزادار ہے یہ مجھ پر رونے والا تھا پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں میرے گناہوں کو معا فرما میں حسین کے فرشی ازا پر گناہگار آیا تھا لیکن میں یہاں سے نجس واپس نہیں جانا چاہتا میں پاک ہو گھر جانا چاہتا ہوں پروردگار میرے گناہ نے کبیرہ و سنیرہ کو معاف فرما مرتے دم تک اس فرشی ازا پر آنے کی توفیق نصیب فرما تمام عزاد ارو کی حفاظت فرما منتقم کربلا امام اثر و الزمہ کو اذن ظہور نصیب فرما ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمتکا یا ارحمت راکمین برحمت راکمین